مارننگ ڈیئرز بات کرتے ہیں ہاں دیکھوڑ لگے پوزیشن کی پہلے ہم اپنی کلکے انالائز دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے جب انالائز کیا تیئیس پچانوے کیا سپستہ یہاں پر میں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ تیئیس ستانوے سے اوپر ایچ فور کا کلوز کرتا ہے تو پھر یہاں سے ایزیل یہ جائے گا چوبیس گیارہ سے چودہ تک اور اگر یہ ایریا بریک ہوتا ہے تو آپ ویٹ کریے گا میرا خیارہ یہاں پر بائنگ کرنا رسکی رہے گا کیونکہ اس سے اوپر جو ہے وہ بائنگ کھولڈ کرنا مشکل ہے کیونکہ جتنا اوپر جائے گا جتنا نیچے آئے گا یہ پہلے سے اندازہ تھا اور سیلنگ کے لیے میں نے کہا تھا کہ تیئیس نوے کو بریک کرے اس کے نیچے فور تک تک کلوز کرے اور پھر نیچے اسٹے کرے تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں تو پوزیشن بالکل واضح ہے ایم فیفٹین کا چارڈ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر وہی کہ یہ یہاں سے میں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا اوپر جائے گا چوبیس سو کے اسپاس اور یہاں سے پھر دوبارہ نیچے آئے گا دوبارہ بس یہی ہے کہ تیئیس نوے کو اگر یہ بریک نہیں کرتا تو پھر یہاں سے اوپر نکل جائے گا کیونکہ ایک چیز اور بھی تھی تیئیس ستانوے سے اوپر ایک آر لیڈی پہلے بھی ایچ پور کا کلوز تھا تو اس لیے ہو سکتا ہے مدب ایک چانس تھا کہ یہاں سے نکل سکتا ہے اوپر کی طرف تو ایسی کنڈیشن میں یہ ہی تھا کہ دو چیزیں تھی یا تو یہ یہاں پر اسٹے کر کے کلوز کر کے پھر اوپر جائے یا پھر پیچھے والے پریویس جو کلوز تھا اس کو فالو کریں لیکن سیلنگ صرف اور صرف ہم یہاں سے دیکھ سکتے تھے تیئیس نوے کو بریک کرے لیکن اگر یہ اس کے اوپر اسٹے کر رہا ہے ستانوے کے اوپر بھی اس نے دیکھا کہ کس طرح بریک آؤٹ جیا ہے تو یہ کافی کلیر تھا کہ یہ جو ہے وہ چوبیس گیارہ سے چودہ تک جائے گا اور یہاں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ دیکھئے گا پوزیشن ویسے یہاں سے بائنگ جو ہے وہ اس کی رہے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ چوبیس چودہ کو ٹیس چودہ پندرہ کو ٹیس کرنے کے بعد ایک دم جو ہے وہ ہنڈیڈ پپ کے قریب نیچے بھی گھر گیا اب یہاں پر یہ لیول بریک تھا اور کلوز لگے ہوئے تھے تو یقیناً یہاں سے اوپر بھی اس نے جانا تھا اور آپ دیکھیں کہ یہاں سے پھر اوپر بھی گیا اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ ایک ڈاؤن کی ایک فاسٹ مو بھی لگی تو یہ پوزیشنز اسی لیے تھی میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ یہاں پر ہول کرنا اور اس کو جو فالو کرنا ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا جبکہ یہاں سے ایک بہت اچھی ہی ٹریڈ تھی جو اگر آپ لے پائے تو ویل ہو گیا بس یہاں سے اور مزید آپ کو جو ہے وہ انٹری لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ زون پورا بریک ہو گیا تو آپ یہاں سے ایک لیول لے لیتے اگر یہاں سے اور یہاں سے اگر آپ بائے کر سکتے تھے اس کے چوبیس تیس سے نیچے نیچے کہیں بھی فالو کرنا پڑتا ہے یہاں پر ویسے جو ہے پراپر کیونکہ یہاں اس طرح سے ایک دم فاسٹ اپ ہو ایک دم ڈاؤن پھر فاسٹ اپ ہو پھر ڈاؤن اور یہ ایک پوزیشن واضح یہاں پر ایم ففٹین کی تھی کہ یہاں سے گرے گا چوبیس تیس کے پاس بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ لیول بریک ہوا یہ سیٹ اپ میں نے آل لیڈی ایم ففٹین کے بتایا ہوئے ہیں اور یہ وہ ہی ہیں جو لائیو کے اندر میں نے بتایا ہے اور آپ ان کو دیکھیں اور ابھی ان کی ورکنگ دیکھیں جتنے بھی سیٹ اپ اس میں بتایا تھے میں نے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے اور یہاں پر وہ ہی کام کرتے ہیں جو چند سیٹ اپ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کیا مارکٹ اور اوپر جائے گی کیا مارکٹ یہاں سے نیچے گرے گی اس لیول سے نیچے گرے گی یا پھر اس لیول سے اوپر کتنا جا سکتی ہے سارا کچھ اس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں نا لیول بریک ہو گیا کلوز لگ گئے اندر تو اوپر تو جائے گا اس لیول تک لیکن یہاں سے آپ دیکھیں زون کے نیچے تین ایم ففٹین کے ایک ساتھ کلوز ہیں تو یہ تو کلیر تھا کہ یہ اوپر والے زون سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا اب یہاں پر آپ اس کے آس پاس سیل بھی کر سکتے ہو ایک اچھی جو ہے وہ ٹریڈ مل سکتی ہے آپ کو تو ایسی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو یہاں سے یہ بھی دیکھ سکتے ہو تو اس طرح فالو کیا جاتا ہے ایم ففٹین کے جتنے بھی سیٹ اپ ہیں یا پھر اس کے حوالے سے تو آپ او ایم ففٹین کو اگر سمجھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو لیولز کے اوپر کام کرنے میں کوئی پریشانی ہوگی تو یہ تھی ہماری کل کی انیلائز اور مارکٹ کی مومنٹ اب دیکھ لیتے ہیں آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کیا ہوں گے آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم مارکٹ ایک سپورٹ ایریاز کے اوپر موجود ہے جو اٹھارہ کے آس پاس ہے لیکن ابھی تک وہ نہ تو اس نے پراپر ریزسٹنٹس ایریاز جو تیس کا تھا وہ ٹیس کیا ہے نہیں جو ہے وہ سپورٹ کو ٹیس کیا اب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جب یہ اوپر کی طرف گیا ہے تو اس ایریاز کو بھی اپ ڈاؤن بریک کرتا ہوا گیا ہے یا تو یہ یہاں سے اوپر کی طرف جائے یہاں پر اور اگر یہ یہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو دوبارہ یہاں تک پندرہ سے اوپر اگر مارکٹ ہولڈ کرے یہاں پر تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سیریاز کو بھی بریک کر دے اوپر کی طرف اور اگر یہ پندرہ کے نیچے ایچ ون ایچ فور ہی دیکھئے گا ایچ ون کا تو بروسہ نہیں ہے ایچ فور اگر پندرہ کے نیچے لگ گیا کلوز ہو گیا تو پھر یہ ہی ہوگا کہ یہ اٹھارہ سے ادھر ہولڈ کرتا کرتا پھر نو تک اور اگر نو کو بریک کرتا ہے تو پھر چوبیس و دو سے ستانوے اور اس طرح سے نیچے بن سکتا ہے اور اگر تین تیس سے اوپر ایچ فور کا کلوز کرے اور اسٹے کرے تو پھر یہاں سے مزید اوپر بھی جا سکتا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہے آج ویکلی کلوز بھی ہے اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوا آیا ہوں کہ ویکلی کلوز جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسپیشلی جو اسٹارٹ ہونے کے بعد کی جو ٹائمنگ ہے اس کے اندر کوئی بڑی مو لگ سکتی ہے تو اس لیے لیول ٹو لیول مارکٹ کو فالو کریے گا ویسے ہی لیول ٹو لیول ہی مارکٹ کو فالو کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یہ دوبارہ ٹرائے کر سکتا ہے اوپر جانے کی یا پھر نیچے آنے کی اب اگر نیچے کی بات کریں تو یہ نیچے پراپر لیول پہ آیا نہیں ہے جبکہ یہ بریک کر کے اوپر گیا ہو ہے تو اس کو آنا تو پڑے گا یہاں پر جو پوزیشن ہے اب یہ یہاں سے آئے یا یہاں سے آئے یہ تو دیکھنا پڑے گا ابھی بالکل دیکھیں تو ہم ان دو زون کے جو ہے وہ تقریباً سینٹرل ایریا کی اندر ہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جاتا ہے اور یہاں سے دوبارہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ سینٹرل ایریا ہوگا پندرہ سے نیچے جب تک کلوز نہیں کرتا تب تک اس کو نیچے ہم نہیں دیکھ سکتے پندرہ سے نیچے اگر یہ اچھے فور کا کلوز کرتا ہے تو پھر اس طرح سے نو اور پھر مزید نیچے بھی ہو سکتا ہے اور نو کے نیچے جو ہے وہ اگر کلوز کرتا ہے اسٹے کرتا ہے تو پھر چوبیسو دو سے ستانوے والا زون جو ہے وہ دوبارہ اس کو ایسے سپورٹ بھی دے سکتا ہے کیونکہ یہاں سے اگر سیلنگ ہوتی ہے تو اتنی یہاں تک آنے کے بعد پھر خود ہی ظاہر کر دے گا کہ یہاں سے ریورس ہونا ہے یا پھر مزید نیچے جانا ہے نیچے کے ویسے بھی لیول بریک اپ و ڈاؤن ہیں تو کوئی بڑی فاسٹ مو بھی لگ سکتی ہے اس لیے دھیان رکھے گا بہت اچھے سے تین تیس سے اوپر اگر اچھ فور کا کلوز کرتا ہے اسٹے کرتا ہے تو پھر یہ مزید جو ہے وہ اکاون سے پچاس سے پچپن آپ جو ہے وہ اس کو جل سکتے ہیں اوپر جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن ہے لیکن میرا حیل ہے کہ یہاں سے اس کو فاسٹ جانا جو یہاں پر اس نے پوزیشن بنائی ہے یہاں پر نہیں لگتا یہ ہی ہوگا کہ یہاں تک جائے پھر یہ یہاں جائے گا پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہوتا اوپر جائے گا ایک دم فاسٹ سکر کی طرف شاید مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ یہاں پر ابھی تک یہ لیول ٹیسٹ ہی نہیں کر پائے اگر یہ اس کو بریک کر دیتا تو پھر تو کچھ کہانی تھی کہ ایک فاسٹ یہاں سے جا سکتا ہے لیکن مارکیٹ ہے آپ لیول ٹو لیول مارکیٹ کو فالو کریے گا اگر یہ یہاں سے نیچے آ جاتا ہے اور نیچے کی طرف آپ کے پاس یہ ہے پندرہ سے لے کر اٹھارہ تک کا اگر اس کے اوپر اس کے کرتا ہے تو یہ دوبارہ اوپر اس طرح سے میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان لیول کے اوپر کس طرح جو ہے وہ پوزیشن آپ نے دیکھنی ہے ایم فیفٹین کو فالو کریں بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ آہ موو شو کرتا ہے بہت اچھی کنفرمیشنز ہیں اگر ان کو دیکھ کے سمجھ کے اور آپ اگر ٹریٹ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ان لیول کے اوپر آپ کبھی مار کھا سکتے ہیں یہاں سے لاؤس کر سکتے ہیں پھر یہاں اگر بیچ میں زون کے بیچ میں یا ان ایریاز میں اگر آپ انٹری لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہمیشہ اپنی انٹریز زون کے اوپر بنائیں چاہے بائنگ ملے آپ کو زون پر کنفرمیشن یا پھر سیل ملے ریزسٹن سے جو ہے وہ زون کے کنفرمیشن کے بیس پر ابھی یہ میں تھوڑا سا اور بھی سمجھا دوں آپ دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے ایم فیفٹین نے ایک سیل کلوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک بولیش کلوز کیا ہوا ہے پھر ایک دو تین سیل کیا ہوا ہیں ایک بولیش ہے پھر ایک سیل ہے مطلب یہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا یہاں تک یہ میں خوی سے بتا رہا ہوں ایڈوانس میں اب یہ اٹھائیس تک آئے اس زون تک آئے زون کو بریک کرے وہ اس کی مرضی ہے لیکن یہ شوک کر رہا ہے اب شوک تو یہ کر رہا ہے آنے کا لیکن یہ ہے کہ کیا یہ یہاں سے اوپر جاتا ہے پندرہ سے اوپر اسٹے کر کے یا پھر نو پہ آ کے پھر اوپر جاتا ہے یہ پھر اس کی سپورٹ کی پوزیشن پہ ہوگا کیونکہ ابھی تک اس نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا اور آل لیڈی بریک ہے یہ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا جو یہاں پر پوزیشن ہے نا آپ دیکھ رہے یہ یہاں پر زون کے اوپر دو کلوز ہیں پھر اس نے پورا زون بریک کیا ہوا ہے تو یہ اس کو زون ٹیسٹ کرنا پڑے گا یہاں پر آ کے اب یہ اوپر سے آگے کرتا ہے یا پھر یہاں سے آتا ہے سپورٹ بناتا ہے پھر اوپر جاتا ہے وہ دو دونوں الگ بات ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو جائے شیڈو بریک کرے یا اس طرح جس طرح یہ یہ زون میں مو بنی ہوئی ہے اس طرح یا زون کے ٹاپ تک نہ جائے یہاں بتیس تک جا کے پھر دوبارہ نیچے آ جائے پھر یہاں سپورٹ بنا کے پھر دوبارہ اوپر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان دو زون کے بیچ میں مارکٹ کی فلال پوزیشن جو ہے وہ مو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو میرے خیال سے آج کے جو ایمپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ یہی ہیں باقی ہونا کیا ہے یہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے موسیقی